گوتم بودھ کو ان کے انوائی یدی سنے سے کئی بولاتے تو وہ عوش سے جاتے پھر جب بودھ پہنچتے تو سروتاؤں کی بھاری پیڑ عمر پڑتی بودھ کے وصنوں میں جو امرتو ہوتا تھا اس کا پان کرنا سبھی کو پرتی کر لگتا تھا ان کی دوسوں میں ایسا کچھ عوش سے ہوتا تھا جس سے گمبر سمسے سلس جاتی اور کچھ نہ کچھ سارتھک بھی پرابت ہوتا ایک گریب کسان گوتم بودھ کا بہت بڑا بھگت تھا ایک دن وہ بودھ کے پاس آیا اور اپنے گاؤں آنے کا آگرہ کیا بودھ اس کے گاؤں پہنچے تو سارا گاؤں انہیں دیکھنے اور سننے کے لئے عمر پڑا کنت وہ کسان نہیں آیا ہوا یہ کہ اس نے کسان کے بیلوں کی جوڑی کئی کھو گئی کسان اس دویدہ میں رہا کہ بودھ کا پرسن سنے یا اپنے بیلوں کو کھوجے کاپی سوچنے کے بعد اس نے اپنے بیلوں کو کھوجنے کا نرنے کیا گھنٹوں بٹکنے کے بعد بیل ملے تھکارہ کسان گھر آیا اور بھوجن کر سو گیا اگلے دن وہ اتی سنکوز سے کھشمہ پراتھی بن بودھ کے پاس پونسا تو وہ بڑے شنے سے بولے میری درشنی میں یہ کسان میرا ست سے آنوائی ہے اس نے اردیس سے ادھک میتو کرم کو دیا یا یہ کل بیلوں کو نہ ڈھونڈ دے ہوئے اردیس سنتا تو میری باتیں اس کے سبج میں نہیں آتی کیونکہ من بیلوں میں اٹکا رہتا اس نے کرم کو مہتو دے کر پرسنس نے یہ کام کیا سار یہ ہے کہ ہم جہاں جس بھومی کا میں ہیں اس کا امانداری سے نروحن کریں یہی سبسی آدھیات مکتہ ہے کیونکہ پرتیک دھارم کرم کو ہی شروع پر مہتو دیتا ہے کیونکہ پرتیک دیتا ہے